اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہ وہی قومیں بربادی ہوتی جو مت پوجھتی ہیں وہ بھی تو جاتی جو اپنے صالحین کی پوجھا کرتی ہیں اور ان کو ایسا متبرک نہ اور ان صالحین سے ایسی باتیں منصوب کر دیتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ صالحین بھی شرک کرتے ہوئے مرے جیسے یہ محمد علی مرزا آئیدن شور مچھاتا رہتا ہے بھی ان کے بابے یہ کرتے ہیں بابے نہیں کہتے اکل ہو تو وہ پتا کر کے وہ انہوں نے ان سے منصوب کر رکھی ہیں بزرگوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کہیں مولوی احمد علی مرزا خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فتاوہ کے اندر کہ کسی نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جو سعیدہ تعظیمی ہے یہ حرام ہے خاجہ سنزامین نے ان زمانے میں دلیل دی تو تذکریں جو ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابیں جن میں ان کے پوری پوری حجاتیں سوانے حجات لکھی گئیں ان کے اندر تو آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے سعیدے کر آتے تھے تو بڑا احمد علی مرزا خان نے اس وقت بڑا اچھا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا حدیثیں ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف منصوب ہے تو یہ تذکروں کے اندر جو باتیں لکھیں گے یہ نہیں منصوب ہو سکتی کہ کسی نے بہت زیادہ محبت میں منصوب کر دی ان کے ساتھ یہ باتیں لکھ کر واقعی عقل چاہیے اصل بات یہ ہے کہ دین پہنچانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر ایک من علم ہو تو دس من عقل چاہیے اس دین کو پہنچانے کے لئے یہاں عقل نام کو نہیں ہے اور دین کو کہا کہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے من علم آگیا